نمسکر دوستو باہر کے لیکش میں کہانے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے اسمیں بکرانت بولتا ہے کہ تم یہ مسوچوں میں اکیلا ہوں بلکہ میرے اس پلان میں پوری طریقہ سے ملسکا سامل تھی اور ملسکا نے میرا ساتھ دیا تھا کیونکہ تمہیں تو یہ لگ رہا تھا کہ میں اتنا بڑا پلان کیسے کریٹ کر سکتا ہوں لیکن تمہارے گھر میں ہی تمہارے نمک حلال اس گھر میں بیٹھے ہیں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ملسکا کا نام آنے کے بعد میں اس سب میں پورے ہی گھر میں اپرا تھبری مچ چکی ہے وہاں ہی خاص بات کی جائیں ریسی کی تو ریسی نے سوچا بھی نہیں ہوئی تھا کہ ملسکا کا کچھ ایسا بھی رول دیکھنے کو ملے گا حالانکہ آئیوس دادی ماں آپ لوگ اس سمیں اس بات سے بہت زیادہ ناراج کی جاہر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بولتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ حیرانی نہیں کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ملسکا اس گھر میں گدار ہے اور واقعے میں اس چیز کو پھر سے ساویت کر دیا ہے کہ وہ کبھی اس گھر کی ہوئی نہیں سکتی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ملسکا بولتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے لیکن دوستو لکشمی کو تو پتا ہے کہ ملسکا ایسے کچھ بھی کر سکتی ہے کیونکہ سب سے گریب ہی اور سب سے گھنونی حرکت کرنے میں وہ ماہی رہ ہے ملسکا دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی ایک نہیں بلکہ سمیں کافی بڑا ٹوشٹ لاتی ہوئی نظر آنے والی ہے دوستو جب سوی لوگ کنفیوزن کی استیتی میں نظر آنے والے ہیں اور کنفیوزن کی استیتی میں کیوں نظر آنے والے ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں دوستو کیونکہ سوی لوگ اس لیے کیونکہ ملسکا ایسے کیوں کر رہی ہے لیکن ریسے سمجھ چکا ہے کہ ملسکا کو پتا ہے کہ جب سادھی نہیں ہو سکتی تو کم سکم کھیل ہی بگاڑ دیں اور کھیل بگاڑنے کے اس سے اس نے وکراند کا ساتھ دیا ہے ملسکا نے ساتھی دوستو میرے نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائے گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو شو مجھ کے آپ نے میرے کو اتنا سپورٹ کیا